ہیلو فرینڈز ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم برے صغیر پاکو ہند کی اس عظیم گلوکارا اور فنکارا کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو دنیا ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے جانتی ہے ملکہ ترنم نور جہاں اکیس ستمبر انیس سو چھبیس کو قصور پنجاب میں پیدا ہوئی ان کا نام اللہ رکھی وسائی رکھا گیا لیکن انہوں نے شہرت ملکہ ترنم نور جہاں کے نام ہی سے حاصل کی نور جہاں ہندوستان کے ایک مسلم خاندان کے گیارہ بچوں میں سے ایک تھی ان کے والدین مدد علی اور فتح بی بی پیشاور موسیقار تھے نور جہاں کے والدین نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو گانے کی ترغیب دی اور خاص طور پر اللہ رکھی وسائی پر ان کی ایک خاص نظر تھی کیونکہ اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹیلنٹ سے نوازا تھا نور جہاں نے گانا اس وقت شروع کیا جب وہ پانچ برس کی تھی اور ان کی والدہ نے فوراں اپنی بیٹی کے اندر ماجود صلاحیتوں کو پہچان لیا اور نور جہاں کو استاد بڑے غلام علی خان کے زیر سایہ کلاسیکل گائیکی کی ابتدائی تربیت حاصل کرنے کا بندوبس کیا گیا استاد بڑے غلام علی خان نے انہیں ہندوستانی کلاسیکل موسیقی پٹیالہ گھرنے کی روایات کے مطابق سکھائی اور تھمری، دروپت اور خیال کی کلاسیکل شکلوں میں انہوں نے بہت زیادہ مہارت حاصل کی نو سال کی عمر میں نور جہاں نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کی توجہ حاصل کر لی جو بعد میں انہیں لاہور کے سٹیج پر لے آئے جہاں انہوں نے اپنی فنیں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غزلیں، ناپتیں اور لوگ گیگ بھی گاتی رہیں نور جہاں نے لاہور میں اپنی بہن کے ساتھ گانے گانا شروع کر دیا اور لاہور کے سینما گھروں میں فلموں کی نمائش سے قبل وہ عام طور پر لائف گانے اور رکس کی پرپارمنس میں حصہ لیتے تھی نور جہاں کا کیریئر بنانے کے لیے ان کا خاندان کلکتہ چلا گیا کیونکہ وہاں پر فلم انڈسٹری بڑی تیزی سے گروہ کر رہی تھی اور ادھر ہندوستان کے اس حصے کی جانب اس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے ابھی فلموں کا اتنا رواج نہیں تھا تو وہاں پر جا کر نور جہاں نے انیس سو پینتیس میں پینڈ دی کوری فلم میں ایک کردار ادا کیا اور اس کے بعد وہ اپنی بہنوں کے ساتھ مختلف فلموں میں کام کرتی رہی اور ان کی اگلی فلم مست ستارہ تھی انیس سو چوالیس میں انہوں نے انڈیا کے شوکت حسین رزوی سے شادی کر لی اور بعد ادا انیس سو اٹالیس میں پارٹیشن کے بعد شوکت رزوی اور ان کی فیملی پاکستان منتقل ہو گئی یہاں پر آکے نور جہاں نے کراچی میں سکونت اختیار کی اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور انیس سو اکاون میں سنتوش کمار کے ساتھ چاننوے فلم میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا اس کے بعد ان کی دوسری فلم ڈپٹا تھی اور اس کے بعد نور جہاں نے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلم دی پاکستان میں انہوں نے چودہ فلموں میں کام کیا ان میں سے دس اردو اور چار پنجابی فلمیں تھی انیس سو اکسٹھ میں نور جہاں نے بطور اداکارہ اور گلوکارہ آخری فلم مرزا غالب کی اور اس کے بعد انیس سو تریسٹھ سے انہوں نے باقاعدہ فلمی اداکاری کو خیر آباد کہہ دیا اور انہوں نے اپنا کیریئر ایز ای پلی بیک سنگر شروع کیا نور جہاں نے انیس سو ساٹھ میں فلم سلمہ سے خصوصی طور پر بطور پلی بیک سنگر اپنا ڈیبیو کیا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو ایک سے ایک بڑھ کر ہٹ گانا دیا ان کے گائے ہوئے اردو اور پنجابی گانے پاکستانی فلموں کی کامیابی کی زمانہ سمجھے جاتے تھے انیس سو پینسٹھ میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا انہوں نے اپنے کیریئر میں احمد رشتی، مہنڈی حسن، مسعود رانہ، نصرت فتح علی خان اور مجیب عالم کے ساتھ بڑی تعداد میں ڈیوٹ گانے بھی گائے لیکن ان کو اصل شہرت اپنے سولو گانوں سے ملی وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی کافی مقبول تھی بھارت کی سب سے مقبول گلوکارہ، لطا منگیشکار، نور جہاں کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتی تھی اور اپنے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ اظہار کیا کہ نور جہاں وہ واحد گلوکارہ ہے کہ چاہے وہ کم پیس پر گائے یا اونچے پیس پر گائے ان کی آواز کا میار ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ آسان کام نہیں ہے نور جہاں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں تقریبا ہر ادھاکارہ کے لیے گانے گائے انیس سو نوے کی دہائی میں انہوں نے اس طور کی مقبول ترین ادھاکارہ نیلی اور ریمہ کے لیے بھی گانے گائے اسی وجہ سے سبیہ خانم انہیں پیار سے سدہ بہار کہا کرتی تھی انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں نور جہاں نے پاکستانی فوج کے لیے جنگی طرح نے گائے جس سے ان کی مقبولیت میں بیش بہا اضافہ ہوا انیس سو اکتر میں میڈم نور جہاں نے پاکستان کے نمائندے کے طور پر ورلڈ سانگ فیسٹیول میں پرفارم کیا جو کہ ایک بڑی ہی اعزاز کی بات تھی اور اسی دوران انہوں نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا نور جہاں نے اپنے کیارئر میں دس ہزار سے زائد گانے گا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ملکہ ترنم نور جہاں ایک بہترین خاتون پلے بیک سنگر تھی اور اس کے لیے وہ پندرہ سے زیادہ نگار اوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں اس کے علاوہ انہیں سنگر آف تیم ملینیم کا اوارڈ بھی دیا گیا زینت فلم میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک کوالی گا کر پہلی ایشیای خواتین کا اعزاز حاصل کیا جس نے ایک کوالی گئی امریکی پاپ گلوکارا میڈونا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر گلوکارا کی کوپی کر سکتی ہے لیکن نور جہاں کی نہیں اس کے علاوہ نور جہاں صدارتی اوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں نور جہاں کو کئی باوکار اعزازہ سے نوازا گیا جن میں پرائیڈ آف پرفارمس بھی شامل تھا وہ دل کی تکلیف میں مبتلا تھی اور ان کے دل میں پیس میکر لگانے کے لیے سرجری کرائی گئی لیکن 23 دسمبر سن دو ہزار کو وہ حرکت کلب بند کرنے سے انتقال کر گئی اور ان کے جنازے میں تقریباً چار لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اور انہیں کراچی کے قبرستان میں سپردخات کر دیا گیا ملکہ ترانم نور جہاں خود تو اس جہانے فانے سے کوچ کر گئی لیکن ان کی میٹھی دونے آج بھی سامین کے کانوں میں رس کھور رہی ہیں اور جب تک دنیا میں اردو اور پنجابی زبان بولی اور سمجھی جاتی رہے گی نور جہاں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب اتنی زبدس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک لائک تو اس کے لیے بنتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلمی ٹھا ناؤ دو گیارہ کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں